تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو دیا سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام سٹوڈنٹ کو اپنے حفظ و ایمان میں دکھے آپ سب کی حفاظت فرمائے تو بہت سارے سٹوڈنٹ یہ کوئیسن کر رہے تھے کہ سار ہمارا ٹینتھ کلاس کا رزلٹ کب آئے گا کیونکہ اب ساری ڈیٹس جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے آپ کے رزلٹ کی ڈیٹس جو ہے وہ بھی سٹوڈنٹ چینج ہو چکی ہے تو اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کا رزلٹ جو ہے ٹینتھ کلاس کا وہ کب آئے گا تو پلیز آپ لوگ نے ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کا درمیان میں چھوڑ کے مت جائے گا نہیں تو آپ کو جو ہے وہ کنفیون رہے گی اور آپ جو ہے بار بار کبھی کسی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھیں گے کبھی کسی کی کبھی کسی کی ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں آپ ایک ہی ویڈیو سے سارا کچھ حاصل کر لیں تو پلیز ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنا میری یہ ریکویسٹ ہے اس سے پہلے آپ تمام سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تاکہ اس طرح کی ایڈوکیشنال ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں سبسکرائب کرنا بہت آسان ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا سبسکرائب کرنے کے لیے آپ نے ریڈ کلر کے بٹن کو دبانا ہے تو سبسکرائب ہو جاتا ہے بہت ہی سیمپل ہے اور ساتھ یہ نوٹفکیشن بیل ہے آپ نے اس کو بھی پریس کر لینا ہے تو سٹوڈنٹس سے بات کریں آپ کے جو پیپر کی چیکی پروسس تھا وہ بھی روک دیا گیا ہے حکومت نے جو ہے وہ آپ کے پیپر کی ری چیکنگ روک دی ہے پورے پاکستان کے اندر جن جن ایڈیاز کے اندر آپ کے پیپر ہو چکے تھے ٹینتھ کلاس کے صرف آپ کے پریکٹیکل بچے ہیں اور وہاں پر آپ کے پیپر کی چیکنگ جو ہے وہ روک دی گئی ہے آپ کو بھی پتہ ہے پورے پاکستان کے اندر ایک بہت خطرناک بماری پورے دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے جو چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے حکومت نے جو ہے آپ کے پیپر کی چیکنگ جو ہے وہ روکتی دی اس کا اوفیشل نوٹیفکیشن بھی دیا گیا ہے اس کا اوفیشل نوٹیفکیشن بھی میرے پاس پڑا ہے تو انشاءاللہ کسی ویڈیو میں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا تو اب بات کر لیتے ہیں آپ کے ٹینتھ کلاس کا رزلٹ آئے گا کب تو سب سے پہلے بتاؤں آپ کے پریکٹیکلز سے ٹینتھ کلاس کے جو پریکٹیکلز ہیں سٹوڈنٹس وہ آپ لوگوں کے آراؤنڈ آباؤٹ جو ہے وہ بارہ جون سے سٹارٹ ہونے کے چانس ہے ٹھیک ہے بارہ جون سے سٹارٹ ہونے کے چانس ہے اب بات کر لیتے ہیں آپ کے رزلٹ کی تو پہلے جو تھا رزلٹ کی ڈیٹ دی گئی تھی وہ دی گئی تھی یکم جولائی یکم جولائی دی گئی تھی آپ کے رزلٹ کی ڈیٹ ٹینتھ کلاس کی کیونکہ آپ کے پیپر بھی اس دفعہ جو ہے وہ جلدی شروع ہو گئے تھے چوبیس فروری سے آپ کے پیپر جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے پہلا انگلیش کا پیپر تھا اب جو ہے آپ لوگوں کے پیپر کی چیکنگ پروسیس بھی رکھ دیا گیا ہے تو اب آپ کا رزلٹ جو ہے وہ جولائی کے آخری ہفتے میں آنے کے چانس ہے ٹھیک ہے لازٹ ویک آف جولائی آپ کے جو ہے وہ ارزلٹ آئے گا تو انشاءاللہ جیسے ہی رزلٹ آئے گا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ رزلٹ شیئر کروں گا کیونکہ آپ لوگ میرے سٹوڈنٹ سے آپ لوگ میری ڈیر سٹوڈنٹ کی فیملی ہے تو تمام سٹوڈنٹ جو اپنا رزلٹ سب سے پہلے چیک کروانا چاہتے ہیں وہ اپنا رول نمبر اپنا نام جو ہے وہ مجھے کمنٹ سیکشن کرنے جا کے بتا دیں آپ نے پہلے سبسکرائب کرنا ہے پھر اپنا نام اپنا رول نمبر جو ہے کمنٹ سیکشن کرنے جا کے بتانا ہے تاکہ ان کو میں کہیں نوٹ کر کے رکھ لوں اور رزلٹ والا دن سب سے پہلے آپ کو رزلٹ جو ہے وہ بتا سکوں تو امید کرتا ہوں آپ کی تمام کنفیوزن جو ہے رزلٹ کے بارے میں دور ہو چکی ہوگی تو اگر آپ کا سٹوڈنٹ کسی وی قسم کا کوئیچن ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر کے جو ہے وہ مجھ سے پور سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ریپلائیس ضرور کروں گا تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تاب تک کے لیے خدا حافظ میرے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک اس جو ہے بماری سے اس ہر طرح کی جو وبا ہے اسے محفوظ فرمائی تو میرے لیے بھی دعا کرے گا انشاءاللہ تعالی میں تو رزلٹ جو ہے نماز کے دوران آپ تمام سٹوڈنٹ کے لیے دعا کرتا ہوں تو کودا رابید